آپ سبھی کو یہاں پہ کے پی جیسٹار کی او سے چیند تو آج جو کی بات کرنے بولا آپ پہ اگنی بیر آرمی برتی 2023 کے بارے میں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کی اگنی بیر کی جو آرمی برتیاں 2023 میں کروائی جائیں گی ان برتیوں میں جو آپ کی عمر ہے جنہی کی جو آپ کی ایج ہے وہ آپ پہ کتنی مانگی جائے گی آپ کی جو پڑائی ہے جنہی کی جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ آپ پہ کتنی مانگی جائے گی اور جو آپ کی لمبائی ہے جنہیں کہ جو آپ کی ہائٹ ہے وہ یہاں پہ کتنی مانگی جائے گی اور جو آپ کی رننگ ہے جنہیں کہ جو آپ کی دوڑ ہے وہ یہاں پہ کتنی کروائی جائے گی اور رننگ کے لیے آپ کو یہاں پہ کتنا ٹائم ملے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگنی بیر آرمی برتی میں جو آپ کی چیسٹ ہے وہ کتنی لی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ باتچیت کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں 2022 میں جو اگنی بیر آرمی بھر تھی جو آپ کی ایج تھی وہ ساڑھے سترہ سے لے کے 23 وش تک یہاں پہ رکھی گئی تھی آپ سبھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بتایا کہ only one time کے لیے 2022 میں only one time کے لیے جو 23 سال تک آپ کی ایج تھی وہ یہاں پہ رکھی گئی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ 2023 میں اب جو آپ کی ایج ہے وہ 21 year تک یہاں پہ ہو چکی ہے بورا ہے آپ ہے ساپ لکھا گیا ہے اور آپ کے سامنے آپ کے جی چارٹ بھی آ چکا ہے تو سب سے پہلے میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کی اگنی بیر جنرل ڈیوٹی کے لئے نمبر چھے پہ آپ دیکھئے اگنی بیر جنرل ڈیوٹی کے لئے آپ کی یہاں پہ 10 پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے 10 پاس آپ کی ہونی چاہیے 45% جو آپ کے مارکس ہے 10 میں وہ یہاں پہ ہونے چاہیے آپ سب ہی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 45% جو آپ کے مارکس ہے 10 میں آپ کے ہونے چاہیے اگنی ویر جنرل ڈیوٹی کے لیے اور جو آپ کی ایج ہے وہ 17.5 سے لے کے 21 ورش کے بھی جہاں پہ رکھی گئی ہے اس کے علاوہ آپ سبھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگنی ویر ٹریڈ مین کے لیے بھی آپ کی 10 پاس ہے اور اگنی ویر ٹریڈ مین کے لیے آپ کے 8 پاس بھی ہے اگر آپ سمپل 8 پاس ہے تب بھی آپ یہاں پہ اگنی ویر ٹریڈ مین کی برتی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سمپل 10 پاس ہے تب بھی آپ برتی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی جو آپ کی ایج ہے وہ 17.5 سے لے کے 21 سال دکھ یہاں پہ رکھی گئی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دو کہ کلرک میں آپ کی 10 پلس 2 ہوتی ہے جنہی کی آپ کے 12 پاس مانگی جاتی ہے کلرک میں آپ کے 60% ٹوٹل آپ کے مارکس ہونے چاہیے ہر ایک سبجیکٹ میں آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے اس میں آپ کی جو میڈیکل سبجیکٹ ہیں کلرک میں وہ یہاں پہ مانگی جاتے ہیں اور میں آپ کو بتا دو کلرک کے لیے جو آپ کی اس بار ایج ہے وہ 17.5 سے لے کے 21 سال دکھ یہاں پہ رکھی گئی ہے وہی بات کرو ٹیکنیکل کی تو آپ کو بتا دو ٹیکنیکل میں بھی آپ کی 10 پلس 2 آپ کی 12 پاس یہاں پہ رکھی جاتی ہے جس میں میں آپ کو بتا دو یہاں پہ آپ کے 50% ٹوٹل مارکس مانگی جاتے ہیں ہر ایک سبجیکٹ میں آپ کے 40% جو مارکس ہیں وہ یہاں پہ ہونے چاہیے ٹوٹل آپ کے جو 50% مارکس ہیں وہ یہاں پہ رکھے جاتے ہیں اور اس بار جو ایج ٹیکنیکل کی وہ بھی یہاں پہ ساڑھے سترہ سے لے کے 21 سال دکھے آپ پہ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اب بات کر لیں ہائٹ کے بارے میں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ بھارت کے کس راجے میں کتنی جو ہائٹ ہے اگنی ویر آرمی بھرتی موبو یہاں پہ لی جاتی ہے بلکت دھیار سے سنیے گا اپنے اپنے جو راجے کا نام سب سے پہلے آتا ہے جمہو کشمیر ہمچل پردیش پنجاب کے کچھ میں آپ کو بتا دوں پنجاب کے کچھ جیلے ہیں ان کے اندر یہاں پہ بات کر لیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ بات کر لیں یہاں پہ ہشارپور ہو گیا چندیگڑ ہو گیا اور اتراخند ہو گیا یہ جو راجے ہیں ان راجوں میں جو اگنی ویر میں آپ کی جو ہائٹ ہے جنہی جو آپ کی لمبائی ہے 163 سینٹی میٹر آپ پہ لی جاتی ہے 163 سینٹی میٹر جو آپ کی ہائٹ ہے بھارت کے اندراجوں میں آپ پہ لی جاتی ہے اگنی ویر کی برتی کے لیے وہ یہاں پہ یہ جو راجے آگے ہیں اندراجوں کی آپ پہ بات کر لوں جیسے کی سکم ہو گیا ناغلینڈ، اراجل پردیش، مریپور، تریپورا، میروزم، مینگالیا اسام اور پچھم مگال کے پاڑی شیطر ٹھیک ہے تو یہ جو راجے ہوگے اندراجوں میں جو آپ کی ہائٹ ہے 160 سینٹی میٹر یہاں پہ لی جاتی ہے اگنی ویر کی برتیوں میں اندراجوں میں جو یوبا رہتے ہیں ان کی جو ہائٹ ہے 160 سینٹی میٹر جانے کی 160 سینٹی میٹر یہاں پہ لی جاتی ہے وہیں بات کر لیں اگر آپ پنجاب، حریانہ، چندیگر، دلی، راجستان اور پچھم، اتر، پردیش، میریٹ اور آگرہ اگر آپ بھارت کے اندراجوں میں سے آتے ہیں تو آپ کی جو ہائٹ ہے 170 سینٹی میٹر یہاں پہ لی جاتی ہے جانے کی 170 سینٹی میٹر جو آپ کی ہائٹ ہے بھارت کے اندراجوں میں یہاں پہ لی جاتی ہے وہیں یہاں پہ آگے کیوں اور بات کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوروی، اتر پردیش، بیہار، پچھم، مگال، جارکھن اور اڈیسا بھارت کے اندراجوں میں جو آپ کی ہائٹ ہے 169 سینٹی میٹر یعنی کہ ایک سو انتر سینڈی میٹر یہاں پہ لی جاتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ یہاں پہ مدیہ پردیش شتیسگڑ گجرات مہاراشترہ دردر نگر حویلی دامن اور دیپ اگر آپ بھارت کے ان راجوں میں سے ہیں تو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ ایک سو اٹھاسر سینڈی میٹر یہاں پہ لی جاتی ہے یعنی کہ وان سکس ایڈ سینڈی میٹر یہاں پہ ان راجوں کے جو ہوا ہے ان کی جو ہائٹ ہے اگنی بیر میں وہ یہاں پہ لی جاتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ آندرہ پردیش کرناٹکا تمین لادو کیرلا گوہ اور پونڈو چری اگر آپ بھارت کے ان راجوں میں سے آتے ہیں تو آپ کی جو ہائٹ ہے ایک سو چھاسر سینڈی میٹر یہاں پہ لی جاتی ہے یعنی کہ وان سکسٹی سکس سینڈی میٹر یہاں پہ اور جو آپ کی ہائٹ ہے ان راجوں میں یوہوں کی یہاں پہ لی جاتی ہے اب بات کرو آپ کی رننگ کی تو آپ کو بتا دوں اگنی بیر آرمی برثی میں جو آپ کی رننگ ہے یعنی کہ جو آپ کی دوڑ ہے سولہ سو میٹر یہاں پہ کروائی جاتی ہے جس کے لیے آپ کو پانچ منٹ اور پنچ تالی سیکنڈ جو ٹائم ہے وہ یہاں پہ دیا جاتا ہے آپ کو بتا دوں اگر کوئی یوہ یہاں پہ پانچ پانچ تیس سے پہلے پہلے یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کو رننگ میں ساٹھ میں سے ساٹھ نمبر دیے جاتے ہیں اگر کوئی یوہ پانچ اکتیس سے لے کے پانچ پانچ تالیس کے بیچے آپ پہ دوڑ کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو یہاں پہ ہٹتالیس نمبر دیے جاتے ہیں یعنی کہ فورٹی ایڈ مارکس دیے جاتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں اگنی بیر میں آپ کے پل اپس ہوتے ہیں پل اپس دیکھ لیجیے اگر آپ چھے لگاتے ہو تو آپ کو سولہ نمبر ملیں گے اگر آپ ساتھ لگاتے ہو تو آپ کو اکیس نمبر ملیں گے اگر آپ آٹھ لگاتے ہو آپ کو ستائیس نمبر ملیں گے اگر آپ نو لگاتے ہو آپ کو تیتیس نمبر ملیں گے اگر آپ دس بوشب لگاتے ہو تو آپ کو بتا دوں پل اپس یہاں پہ اگر آپ دس لگاتے ہو تو آپ کو یہاں پہ چالیس میں سے چالیس نمبر ملیں گے جے بیم ہوتے ہیں آپ کو بتا دوں جے آرمی میں تھوڑے ٹف رہتے ہیں لیکن جس کی محنت اچھی ہے اس کے لیے آپ کو بیم ٹف نہیں رہتے ہیں اس کے لئے پول لفز یوں ہیں وہ یہاں پہ تف نہیں رہتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے نو میٹر کا نو فٹ کا میں آپ کو بتا دوں اس کو آپ نے یہاں پہ جم مار کے پاس کرنا پڑتا ہے وہ سب ہی پاس کر دیتے ہیں اس کے بعد جنگ جنگ بیلنس ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایک لکڑی سی ہوتی ہے تیڈی میڈی اس پہ آپ کو چلنا پڑتا ہے اپنا بیلنس بنا کے تو یہاں پہ بھی لڑکے کوالیفائی ہو جاتے ہیں تو جے رہی ہے آپ پہ جانکری اگنی بیر آرمی بارتی دوزار تیز کے بارے میں کہ کتنی چاہیے عمر پڑھائی لمبائی پڑھائی لمبائی کے بارے میں آپ کو میں نے پورا بتا دیا ہے عمر کتنی چاہیے جنہیں کہ آپ کی ایج کتنی چاہیے کوالیفکیشن کتنی چاہیے ہائیڈ کتنی چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں آپ کو چیسٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا آپ کی رننگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو یہاں پہ پل لبس کے بارے میں جنہ کی بیم کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریے گا اگر آپ بھارت کے کسی بھی راجے سے ہیں اگر آپ اپنے راجے کی اگنی بیر آرمی بارتی کا انتظار کر رہے ہیں تو اپنے راجے کا جو نام ہے ہمیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے راجعے میں جو اگنی ویر کی آرمی بھرتی ہے وہ یہاں پہ کب کروائی جائے گی تو آج کی ویڈیو میں فیلال اتنا ہی تب تک چہہن چہبر